بیک اسلام علیکم یہ فائیو ٹو سکس ایر کی بچے کی ڈریس کی ایکزیکٹ میئرمنٹ ہے یہ ون انچ سلائی کے مارجن کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے آپ نے یہی لینی ہے بالکل صرف چیسٹ کی میئرمنٹ آپ نے نائن پوائنٹ فائیو لینی ہے فائیو پوائنٹ فائیو اس کی ریڈی ہے فور انچز میں نے ایکسٹر لیا ہے وہ تھری پلیٹس آنے ہیں اس کے لیے اس کے لیے ہر پلیٹ میں ایک ون انچ آئے گا اور ون انچ اوپر اور نیچے سے سلائی کے اندر آئے گا بیک سے آپ نے فائیو پ باقی سب ایرمنٹ یہی ہوگی سب سے پہلے ہم اس کی تریزوں کو سائٹ کی اور میٹ کے کپڑے کو لیس کی مطل سے اٹیچ کر لیں گے ہاف ہاف انچ ہم اندر کی طرف فول کرے فرنٹ اور بیک چاروں جو پینل ہے اسی طرح سے ہم نے اٹیچ کر لینے ہے ریڈی کر لینے ہے اب ہم یہ چیسٹ ہے یہ ٹو ٹو انچ کا مارجن دے کر ہم نے تقریباً ہاف انچ یہاں پر جو ہے وہ ہاف انچ پر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ تقریباً میں نے چیسٹ نائن اور ہاف انچ لیندھ اس کی ٹوٹر رکھی تھی کیونکہ باقی جو ہمیں ریڈی فائیو انہا ہاف انچ آئیے تھی تو تری انچز جو ہیں اس کے تین پلیٹوں کے اندر آ جائیں گے ایک ایک انچ اور ایک انچ اوپر انچ سے سلائی میں اب یہ ہم نے اس کے شولڈر کٹ کرنے ہیں الیون انچز اس کی ہے ویٹ اور ادھر سے ہم رکھیں گے تقریباً سیکس انچ جو ہے وہ ریڈی رکھیں گے سیون انچ تک ہم جو ہیں وہ رکھنے ہیں ہم نے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ فرنٹ اور بیک دونوں کے میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو تقریباً تھوڑا سا نیچے سے راؤنڈ شیپ دینی ہے ایک انچ تک وہ کٹ کر لیا ہے بعد میں ہم اس کی شولڈر میر کر لیں گے یہ نیک ہے فائیو انچے تک اس کی ویٹ ہے اور تھری انچ اس کی لیندھ ہے ہم نے اس پر نشان لگا کر کٹ کر لیا ہے یہ فرنٹ اور بیک سے ہمیں سیم ہی کٹ کیا ہے بڑا گلہ تھوڑا سا رکھا ہے اس کا اب ہم اس کو جو ہے میں نے ایک سائٹ سے اس کا شولڈر اٹیش کر لیا ہے ٹو انچ کی پٹیاں کٹ لیں گے ایکسٹر پیسیز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے ڈریس کے ساتھ میچنگ ہے وہ آپ لگا لیں آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے کونے میں کونے سے پکڑ کر یہ کونے سے دوسرے کونے کو فولڈ کرنا ہے اور اس طرح آپ اس کے کورنر کورنر اٹیش کر کے ساتھ ساتھ مل کو رکھ کر لگاتے جائیں فرنٹ اور بیک دونوں سے میں نے سیم ہی سٹائل بنایا ہے سارے آپ نے فرنٹ اور بیک میں اس لئے اٹیش کیا ہے کہ آپ ساتھ ہی ساتھ دونوں سائٹ سے آپ کا کام ختم ہو جائے اور دوسری سائٹ سے ہم شولڈر بعد میں اٹیش کر لیں گے یہ تقریباً ون این ہاف انچ کی پٹی میں نے لی ہے پائپنگ کے لیے یہ ریبدار کٹ کی ہے میں نے یہ رکھ کر آپ اس کے اوپر لگاتے جائیں بہت ہی ایزی ہے سمپل ہے لیکن لوکیشن میں بہت ہی خوبصورت اور ٹرنڈی ہے آپ بنا کر دیکھیں بہت ایزی بن جائے گا یہ اب آپ چاہیں تو ساری اندر کے طرف فولڈ کر لیں اگر چاہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی پائپنگ نکال لیں میں اس میں پائپنگ نکال رہی ہوں خوبصورت لگ رہی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نیچے لائک کے بٹن کو بھی دبانا ہے آپ نے اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب یہ میں دوسری سائٹ سے اس کے شولڈر کو ٹیش کر رہی ہوں ہم نے وہ نیک بنا کر اس طرف سے کر لینا ہے اب میں نے یہاں پر نیڈل کی ہیلپ سے اس کو فولڈ کر کے اندر کی طرف اوپر ترپائی کر دیا ہے تاکہ یہ پہننے میں چوبے نہیں ہیں اور اوپر سے نظر نہیں آئے یہ دیکھیں یہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اب ہم اس کے نیچے فریل پہ ٹینل ڈال لیتے ہیں ٹینل لگانا کے بعد ہم اس کی چیسٹ کے ساتھ میئر کر لیں گے کہ اس کو پورے ہیں یا نہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو لیس لگا لیں گے اوپر چیسٹ پر بھی اور نیچے فریل پر بھی دیکھیں یہاں پر ہم نے فریل پر بھی لیس لگا لی ہے اور دونوں کو اٹیج کر لیا ہے یہ بالکل پورا ہے اگر آپ میئر نہیں کریں گے تو چھوٹا بڑا ہو جائے گا یہ اوپر سے ہم نے سلائی لگا دی ہے اب ہم اس کے شولڈرز کو میئر کرتے ہیں یہ دیکھیں فائیو انچ جا گئے ہیں تو ہم نے سکس انچ چاہیے تھے تو اب ہم اس کی مزید کٹ کر لیں گے یہاں سے شولڈر اپنے پورے کر کے ہم اس کے آرمز کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب ہم اس کے آرمز اٹیج کر رہے ہیں آرمز میں جو ہے میں شہر میڈ سے اٹیج کرتی ہوں تاکہ فٹنگ لگاتے وقت جو ہے بعد میں ہمیں کھلا یا تنگ کرنی پر ایشورڈ تو ہمیں پرابلم نہ ہو یہ اس کی آپ نے اٹیج کرتے وقت چوک دیکھ لینے ہیں جو ہم نے پلیٹ جو ہے وہ ایک سائیڈ پر ہوں اب میں اس کے آرمز کے آگے جو ہے سموسا اسی طرح لیس بنا لی ہے سموسا لیس اب میں نے تقریباً دو انچ کی پٹی جو لگائی ہے اور یہاں پر پائپنگ نکال کر باقی جو ہے وہ ساری اندر کی طرف فول کر دی ہے یہ دیکھیں بڑی پٹی یہاں پر آن پر لگی ہوئی اور نیچے دامن پر اچھی لگتی ہے یہاں پر میں نے سلائی ہی لگا لی ہے تو رپائی بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر میں نے سلائی ہی لگا لی ہے یہ بھی خوبصورت لگتی ہے نیچے بھی میں نے اسی طرح پٹی لگا لی ہے اس کا میتھر میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتا بھی چکی ہوں تفصیل سے میں نیچے دسکرشن میں لنک اس کا ڈال دیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب میں سائیڈ اس کی فول کر رہی ہوں یہ لیکن یہاں پر اکثر یہاں پر ہمارا ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں سلائی ہیں جو آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو ہم جو بڑی ہے سلائی اس کو دونوں کو پکڑ کر ہم تھوڑی سی فیٹنگ جو ہے وہ شولڈر کی لگا لیں گے اس کو برابر کر لیں گے اگر اس طرح آپ کا پرابلم آ گیا سلائی کے دوران تو آپ اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا یہ بلکل برابر آ گیا اگر ابھی بھی فرق ہو تو جو سائیڈ بڑی ہو تو اس کو پکڑ کر آپ لگا لیں سلائی اب بلکل برابر ہے تو نیچے سے ہماری فیٹنگ بھی جو ہے وہ سیم ہی آئے گی سپیٹس پڑے ہوئے تھے بچوں کے نیکلس کے جو اس موسا میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا اس کی مدل سے میں نے یہ ٹیسل تین بنا کر لگا دی ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ